ایٹلانٹا میں یہاں پر ہوں مارٹن لوتھر کنگز میزیم میں جو بلیک پپولیشن امریکہ کی بہت بڑے ایکٹیوز تھے جنہوں نے بہت زیادہ اسٹیگل کی اور آج یہ دن بلیک جو امریکہ میں رہنے والے ہیں ان کو یہ اعدادی ملی کہ آج وہ ایک بس میں دوروں کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں اور اپنا پریزنٹ چون سکتے ہیں بھارک او ماما مارٹن لوتھر کنگز جو ہے اس ایکٹیوٹیز کے لیے ہومن ریٹس ایکٹیوٹیز کے لیے انیس سو چونسٹھ میں نوبل پرائس ملا یہ مارچ ہے جو انہوں نے ہیلڈ کی تھی جس میں ڈیمانڈ کی تھی کہ بلیک کو بھی وہی سے وائٹس ہونے چاہیے ہیں جو وائٹس ہونے چاہیے ہیں اور یہاں پر ایک بہر اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میوزیم کے بھائر مہاتما گانڈی کا اسٹیچو ہے اور اندر یہ ان کی تصویر لگیا اور کچھ شارٹ نوٹ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مارٹر لیٹر کوئن جو تھے وہ ماتما گانڈی سے انسپائر تھے اور ان کی گانڈی عزم جو تھا اسے انسپائر ہو کر انہوں نے یہاں پر بلیکس کے لیے ایکٹیوٹیز شروع کی اور ان کو گھروں کے برابر حقوق دلائے جیسے گانڈی نے انڈیا میں بلٹش رول کی خلاف انڈینز کو ایک کیا بس کس محیث ہے ہمارے ملک میں گانڈی ایک گالی بن گئی ہے کسی کو کہتے ہیں زندی گانڈی اور کسی کو سردی گانڈی لیکن دنیا میں دیکھیں کہ گانڈی کی کتنی عزت ہے اور ہمارے جو بڑے آقابرین تھے یعنی دیوبند کے بڑے آقابرین یا مولانا ابو کلامازاد یا مولانا حضرت مہانی وہ بھی گانڈی کے چاننے والے تھے اور آخری وقت تک وہ جو ہے گانڈی کے ساتھ رہے اور وہ انڈیا میں ہی رہ گئے پاکستان نہیں آئے لیکن بس اکنظی سے ہے ہماری کہ ہمیں جو ہے پاکستان میں گانڈین ان کے بارے میں کچھ نہیں پڑایا جاتا یہ دیکھیں یہ ان کی جو ہے تصویریں ہیں یہ سارے ان کی جو ہے سیبل رائٹ مومنٹ ہیں جو انہوں نے بہت زیادہ فیمس سپیچز کی ان میں ایک جو سب زیادہ فیمس سپیچ ہے اس سپیچ کا نام ہے مجھے سپیچ کے بعد ان کو جو ہے دنیا نے پہچانا اور اپنیزش نے ملی یہ ہے تصویر جو مارچ کی دیکھیں شاید آپ کا آواز بہت صاف نہ آ رہی ہو کیونکہ یہاں پر ہر سیکشن میں ٹی وی لگا گیا اور ان کی سپیچز چل رہی ہیں دیکھیں یہاں پر صرف کالے نہیں بلکہ گورے بھی آتے ہیں اور ان کو گورے بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنے کالے کرتے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہاں پر آ کر کیونکہ مارٹن کنکلوٹر کے بہت سارے سینگز جو ہیں وہ ہم جو ہے فیس بک پر شیئر تو کرتے ہیں لیکن آج پہلی دفعہ مجھے موقع ملا کہ میں ان کی جو زندگی کے بارے میں جانوں اور ان کی نام سے جو نے خود بنائی تھی میوزیم وہ ویجٹ کروں آج کے لیے اتنا ہی بہت جل دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور جگہ سے آپ کو آئے کہوں گا ٹیک کیئر اپنا اور اپنے عزیز و قارب کا خیال رکھیں خدا حافظ